موسیقی 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 ندیشک ہے کوٹا سے نشطی طور پر تصویر جو بیان کر رہے ہیں میں امین پڑھان صاحب آپ کوٹا سے آتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کی اصل تصویر آپ نے کیا دیکھی اب تک کوٹا میں کوچنگ سکو لے کر دیکھئے نشطی طور پر کوٹا جو ہے ایک شکشہ کا بہت بڑا جو ہے شکشہ کے شیطر کے اندر پورے دیش کے اندر کوٹا کا ایک نام ہیں اور آئی آئی ٹی سیکٹر اور میڈیکل سیکٹر کے اندر جو فرش رنگ سے ہنڈیٹ رنگ کے بیچ میں وہاں کے جو لڑکے سیلیکٹ ہوتے وہ بھی ہوتے اور وہ سب جو دین ہیں وہاں پہ جو یہ انسٹیٹوٹ ہے چاہے ایلین ہو بنسل ہو رزوننس ہو ان کی دین ہیں تاریف تو نشطی طور پر کوٹا کی پوری دنیا کرتی ہے ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس تاریف کے پیچھے کی تصویر کیا ہے اس تاریف کے پیچھے جو ابھی جو صاحب بتا رہے تھے کہ پان پانسو بچے ایک کلاس کے اندر ہوتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے سی بی ایسی ہو چاہے رہستان بورڈ ہو جی اس کے اندر سیٹوں کی ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے ایک اسکول کو سیٹ دی جاتی کہ آپ کو دو سو سیٹ ہے آپ کو چار سو سیٹ ہے آپ کو پانسو سیٹ ہے وہی سیٹیں ہوتی اس سے یادہ اسکول ایڈمیشن نہیں دے سکتا اور جو انسٹیٹوٹ ہے ان کے تو اپنے کوئی سکول ہے نہیں آپ کو خبر لگتی ہوگی کچھ تو ہو رہا ہے کوٹا میں کہیں کوئی خبر آتی ہے دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ کئی بچے سے ہوتے تو کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے وہ اپنے یہاں پہ کوئی بچہ ہے جیپور کا ہے یا کانپور کا ہے وہ اپنے ڈہوم ڈسٹک کے اندر ایڈمیشن کرا تھا اور انسٹیٹوٹ کے لیے کچھ ٹائم کے لیے دو مہینے تین مہینے کے لیے وہ اپنی اسکل ڈیولپ کے لیے اپنی نولیج گین کرنے کے لیے جو اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے اندر پرفیکشن لانے کے لیے وہ کے فیکلٹی کہاں پہ اچھی ہے اس کے پاس وہ جا سکتا ہے کوٹا جاتا ہو یا اور بھی جیپور کے اندری بڑے تب تک اسکول میں آجری لگنا جائز ہے اب یہ یہ جو ہے وہ آپس میں کس طریقے سے ان کا ان کی بات ہوتی ہے لیکن بچے کو جہاں ہم لوگ اس بات کو تو آپ سوکار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں یہ تالویل ہوتا ہے نہیں ٹوشن بھی بچہ جاتا ہے ٹوشن جاتا ہے تو اپنے ڈسٹرک کے اندر بھی ٹوشن بچہ پڑتا ہے تو وہ اس کو جہاں لگتا ہے کہ میرے کو یہاں پہ ٹوٹر ہے وہ اچھے سے میرے کوئی سبجیکٹ کے بارے میں میرے کو اچھے سے میرا اسکل ڈیولپ کر سکتا ہے مجھ کو اچھی نولیج یہاں پہ دے سکتا ہے تو بچہ وہاں پہ جاتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ ایسا ہوتا ہے کوٹا کے اندر دو لاکھ سٹوڈنٹ پڑتے ہیں دیش کے پورے دیش کے تو کیا دو لاکھ تو سی بی ایسی کی سیٹے کتنی ہے کوٹا کے اندر مشکل سے دو تین ہزار سیٹے ہوگی راجستان بورڈ بھی ہیں جنب راجستان بورڈ کی کتنی سیٹے ہوگی کوٹا کے اندر چلی میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ ایک شکشیاں وید کے ناتے اس معاملے کو کتنا سنگین مانتے ہیں نشت روپ سے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے جو ہم سن رہے ہیں اور جو ہائی کوٹ نے نینے لیا ہے وہ بہت صحیح قدم انہوں نے اٹھایا ہے جن کو آپ نے سنا رنویر سنگھ تھے اپنی تیشک شکشیاں ویدہا کے کوٹا سے تو وہ اگر کچھ بات بتا رہے ہیں سرکاری بیان تو مانا جائے گا ان کا نشت روپ سے سرکار کے اور سے سرکار میں یہ بات اہلاو بھی نہیں ہے کہ جس پرکار سے یہ ایک طرح سے دندے کا روپ جو بنا نہیں آئے لوگ انہوں نے اور کئی اسکولز تو ایسے ہیں جہاں پر سیٹوں کی سنگھ کیا جو ہے وہ مل جل کے ادھر ادھر سے اپنا سیٹ اپ بیٹھا لیتے ہیں اس کے بعد وہاں کوئی کلاسز نہیں ہوتی ہے وہاں کے اور فرضی اپنٹمنٹ ہوتے ہیں لیکچرز کے اور وہ پرائیوٹ اسکولز جو ہیں وہ انہوں نے دندہ بنا رکھا ہے اور یہ دندہ جو ہے چل رہا ہے بلکل نشت روپ سے نیکیول کوٹا بلکل پورے دیس کے اندر ہی جگہ جگہ جو انسٹیٹوٹ کھلے ہوئے چاہے وہ سیکر ہو چاہے آپ کے کوٹا ہو چاہے لکھنوں ہو چاہے ڈیلی ہو سب جگہ یہ جو ہے چل رہا ہے یہ دندہ یہ گورک دندے گروپ جو بنایا گیا ہے یہ گلت ہے اور نشت روپ سے ان بچوں کے ساتھ کھلوار ہے اور ان کو یہ گلت پارٹ جو ہے پڑھایا جا رہا ہے اسٹارٹنگ سے ہی جی فیمیلہ گروپ صاحب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا شکشہ ویبھاگ کی بھومی کا آپ کہاں دیکھتے ہیں بورڈ کی بھومی کا کہاں دیکھتے ہیں آپ دیکھش رہے ہیں آپ شکشہ ویبھاگ کی بھومی کا تو نشت روپ سے ان ویدیالیوں کو مانتہ دیتے سمجھ اتپن ہوئی ہے انہوں نے جتنے ویدیارتیوں کی سنکھیا ان کے لئے نردھاریت کی تھی اس سے ادھک ویدیارتی پڑھ رہے ہیں اور سنسادن نہیں ہے تو ان کو نشت روپ سے روکا جانا چاہیے بورڈ کا جہاں تک ویشہ ہے بورڈ کی اور سے بھی اس ویشہ میں کئی بار پرتیبند لگائے گئے ہیں اور جس میں میں تھا اس میں ایک بار پریکٹیکل کے سمجھ پر کٹھور کاروائی کی تھی اور کٹھور کاروائی کرتا تھا کہ کچھ ایسے چینیت سکشکوں کو وہاں بھیجا تھا جو ہر پرکار کے سنگرش کے لئے تیار رہے اور وہاں ان سنساؤں کے پربند سمیتیاں ان کو اپنا بنا کر اپنا کچھ اور پرلو بھند دے کر جس پرکار کے انکر جت کرنا چاہتی ہیں وہ ان کو نہ ملیں وہ پروگ دو بار میں کر پایا بعد میں مجھے اوسر ملا نہیں ہوتا تو کرتے لیکن اس پر روک لگائی جا سکتی تھی اور لگائی جانی چاہیے لیکن پکڑ ڈیلی ہے اس کو بھی آپ مانتے ہیں پکڑ پرمکھ روپ سے سکشہ ویبھاگ کی ہوگی مادمک سکشہ بورڈ کا کام پریشہ لینا ہے جی اس لئے وہ اپنی سیماوں میں رہ کر جتنا پریتنے کر سکتا وہ کرے گا پرنتو یہ نیمیت روپ سے جانچ کا کام تو سکشہ ویبھاگ آتا ہے وہ کاروائی بھی کر سکتا ہے سوشیل جی میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے کالر جو نے ہمارے ساتھ اجمیر سے بی بی شرما جی بتائیں شرما جی کیا سوال ہے آپ کا خورت سکشہ ڈیو 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 ملتی ہے تو اس کے لئے کیا گورنمنٹ کر رہی ہے چاہے کچھ بھی ہو چاہے اپنا ministry of HRD ہو چاہے اپنا سکشا ویواغ ہو میرا کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے بچوں کو اپنے وہاں بھیجتے ہیں تو ان بچوں کو جس ادیشے کے لئے بھیجتے ہیں اس ادیشے کی پورچے ہونے چیئے یہ ایلین انسٹیٹوڈ یا جتنے بھی انسٹیٹوڈ ہیں چلی ایلین تو ایک مثال کی طور پر رہے لے کیونکہ حال میں نام سامنے آیا شکریہ بک فیٹ سے جڑنے کے لئے لیکن ایک بڑا پرکرن اس طور پر سامنے آ جاتا ہے کوچنگ سنستانوں کا گورک دندہ سوشیل جی میں آپ سے جانا چاہوں گا کانون بیت کے طور پر کیونکہ ہائی کورٹ نے اس معاملے پر ابھی گور کیا اور نوٹیس جاری کیے چاہے مانو سنسادن ونترالے ہوں وہاں بھی نوٹیس گئے ہیں مکہ سچیو کو گئے ہیں پرمک شکشہ سچیو کو گئے ہیں بڑی لمبی کتنا سنگین لگتا ہے آپ کو اس طرح کا ماملہ جو پرکرن دیکھا سامنے دیکھیں جو فیکٹ سامنے آیا جو تتے سامنے ہیں اور جس طرح سے ابھی بی بی شرمہ جی نازمیر سے بتایا ان سے پہلے جو عدکاری تھی انہوں نے بتایا آپ نے ابھی بات رکھی ہے جو اس طرح سامنے آئی ہے وہ چنتہ جنگ ہے نشت روپ سے شکشہ کے کشتر میں کوٹا کارثی جو آدھار ہے ان سنستاؤں کے پیچھے ہی چل رہا ہے دوسری طرف میریٹوریس لڑکوں کو لے کر کے یہ ایک ہول میں جس طرح بتا رہے ہیں بیٹھا کر کے پڑھاتے ہیں ایک طرح یہ سوشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو نیمانوں سار جو قدم اٹھائے جانے چیئے نیموں کی جو پالنا ہونی چیئے بچوں کا بلکل ہم کوچنگوں میں بات کریں گے لیکن آپ کو سوشیل شرمہ جیے نہیں لگتا کہ کوچنگ میں پڑھنے والے جو بچے ہیں ان کو فرضی داخلہ کسی سکول میں دلا کر وہاں حجری دی جاری ہے دونوں طرف ہیں سکول بچے جاتے نہیں کوچنگ آ رہے ہیں اور اپستیتی سکول میں درج کرائی جاری ہے مر جی کے مطابق نمبر مل جاتے ہیں پھر ان کو بچوں کو یہ جو دھندہ گورک دھندہ چل رہا ہے بلکل نیموں کے بیپریت ہے اور اس میں ملی جولی کستی چل رہی ہے جس میں سکول والے بھی سامل ہیں اور یہ کوچنگ والے بھی سامل ہیں تو یہ ایک چنتہ کا بھی سے بچوں کے شکشہ نے تو اسکول کی شکشہ پوری ہو رہی ہے کوچنگ میں پروپر وہ اپنا دھیان دے پا رہے ہیں دونوں اس طرح سے کانونی روپ سے بھی یہ غلط ہے جی چلی ایک کالر اور جڑے ہیں بھیم سنگ جی ہے ناغور زیلے کی کچامن سٹی سے بتائیں بھیم سنگ جی کیا سوال ہے آپ کا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچامن سٹی سے بلون کرتا ہوں اور کچامن سٹی میں بھی سر اس طرح کی کئی کوچنگ اسٹیٹوٹ ہے جہاں بچوں کا بہت سے صدرتا ہے ان کی لائک بنتی ہے جیون کا آدھار تیار ہوتا ہے آج مالو یہ سکس یا دی ایسے سکس یا دی ایسے سکس یا دی کی رہا پر ہے تو ہمیں پریش کیوں ہے یہ ان کی یوگیتہ کا پرینام ہے سر کوئی سمیت دائرے کا کانون جرور بنا دی دیئے یہ دی مالو کہیں ارسن کسی پر کر کے آ رہی ہے تو اس کا سمیت دائرے میں کانون ہو جانا چاہیے سکت کانون تو سر ٹھیک نہیں رہتا سکت کانون شکشہ کی سیطر میں ٹھیک نہیں رہتا کیونکہ سکت کانون بنائن کے لئے اور بھی شیطر ہے سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا کسی بچے کو فرجی داخلہ دے سکتے ہیں سکول میں کوچنگ سلسطان والے ہاں سر میں مانتا ہوں کہ یہ ایسا ہوتا ہے گورک دندہ لیکن یہ سمیت دائرے کا ٹھیک ہے تو حالہ کی کول ملا کہ وہ شکشہ میں سروہ کیل میں خود یہاں پر کوچنگ میں پڑھاتا ہوں ہمارے کوچنگ بھی چلتے ہیں میرے انسار شکشہ کو چاروں طرف سر پھیلنے میں کسی پرکار کی بادہ اتپر نہیں ہونی چاہیے ہاں ہوتے ہیں ایسے انسٹیٹوٹ کوچنگ میں پرتباؤں کا اوچیت منس دینے کا سر بہت بڑیہ ذریعہ ہے آج مالو ایک گورنمنٹ کرمساری کا بچہ بھی نیچی کو نیچی کوچنگ لے رہا ہے اور گورنمنٹ انسٹیٹوٹ میں ہندوستان کو زیادہ کچھ لے رہے ہیں ہمارا سوال گورک دندے کو لے کر ہے کیس طرح سے بچوں کو جھوٹ بولا سکھایا جاتا ہے کوچنگ میں پچے پڑھتے ہیں اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنا ایڈمیشن ایک سکول میں دے دیجئے اور وہاں سے داخلہ لے کر آپ وہاں سے نمبر لیجئے وہاں سے پاس ہو کر آئیے ہمارے صرف کوٹا کوٹا سے بھی کالر جڑے ہے راکیش شرمہ جی ہے کوٹا سے بتائے راکیش آپ کی کیا رہے ہیں جی صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے معاملہ پورا سامنے آیا ہے اس میں حساب طور پر دیکھا ہے کہ وہی سراسر فرجی وارا ہے کس طرح سے لوگ جو ہے یہ کوچنگ والے اپنا جو ہے ویپار کر رہے ہیں اس طرح سے یہ شکشات کو جس سارے نیم قائد تاک میں رکھ رہے ہیں اب جس طرح سے معاملہ سامنے یہ آیا ہے ایلین کوچنگ کا لیکن کوٹا میں اور بھی کوچنگ ہے کہیں نہ کہیں گھڑ پڑ جھالا تو ہوئی رہا ہے یعنی کی بچہ شروع سے جھوٹ بولنا سیکھ رہا ہے جس سے طور پر یہ ہی آج بک فائٹ کا سوال ہے ہمارا درشکو سے سوال ہے بک فائٹ سے جھوڑنے کے لیے شکریہ اس معاملے میں کوٹا کے شیو جوتی سینئر سیکنڈر سکول کا نام آ رہا ہے جہاں اے سے لے کے زیڈ تک باروی کلاس کے سیکشن ہے اور ہر سیکشن میں پانچ سو بچوں کی تعداد سامنے آ رہی ہے پولیس کی جات میں کھلا سا ہوا جب پولیس ان سنستانوں کی جات کر رہی تھی آتنکوادی گتیویدیوں میں لپت بچوں کو لے کر تو یہ کھلا سا ہوا پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا اور آخر میں ایک آٹیا ایکٹیویسٹ اس پورے معاملے کو ہائی کوٹ لے کر مہنچے بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جب لوٹیں گے میرے سیوگی شاکر ہمارے ساتھ پون لائن پر جڑیں گے کوٹا سے ان سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تصویر اصل میں کوٹا میں کس طرح سے نظر آتی بنے رہی ہے بریک کا وقت گورنمنٹ کو کوچنگ سینٹروں کے خلاب قانون بنانا چاہیے کہ جو گورنمنٹ اسکول میں بچے پڑ رہے ہیں وہ تو گورنمنٹ اسکول میں ہی پڑ رہے ہیں جو پرائیویٹ اسکول کے بچے وہ عدیتر کوچنگ سینٹروں میں جاتے جس سے کی پیرنٹس کے اوپر ایک بہار پڑتا ہے اور اس بہار کو کم کرنے کے لیے کوچنگ سینٹروں پر لگام لگانی چاہیے یہ کھلوار کر رہے ہیں اور یہ کہ پیسہ کمانے کا ان کا دھندہ ہو گیا ہے اور شکسہ کو لوگ کر رہے ہیں اور کمپلیٹ اسکول میں بچے جانے چاہیے میں شکسہ پرابت کرنے چاہیے اور کوچنگ کو تو بیسکار کرنا چاہیے بگ فائٹ میں آج کی ایشیو سے جڑا سوال ہمارا تھا کی کیا بے لگام ہوتے کوچنگ سنستانوں کے لیے بھی سخت قانون کی ضرورت ہے آپ اپنی رائے بتا سکتے ہیں فرسٹ انڈیا نیوز ڈاٹ کم ہماری ویب سائٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آج کی سوال پر آپ کیا سوچتے ہیں اور اس وقت ایک کولر بھی ہمارے ساتھ شریگنگا نگر سے جڑے ہیں عرون سونی جی بتائیں عرون جی کیا سوال ہے آپ کا میرا بیسکلی دو تین پڑھنے ہیں جیسے دیکھو سماز کا اپنا ایک ویزن بھی ہے کہ سٹوڈنٹ اور سماز کا اور فیملی پریشن بھی رہتا ہے کہ محض ڈگری حاصل کر لو اور دوسرا جیسے سکشہ کا ویرسائی کرنہ ہو رہا ہے تو اس میں اس جیس کو روکا جانا چاہیے جتنی کوچنگ کلاس میں irregulity ہو رہی ہے فرجی داخلے ہو رہے ہیں وغیرہ ہے سکستہ ہے attendance مطلب مار کر دی جاتی ہے تو کیا میرا اتنا سوال ہے کیا سکشہ بیوا کے دکاری ہاتھ پہ آدھرے بیٹھے موگ درشک ہیں دوسرا جو بچے واقعی talented ہے skill ہے جن میں اور جو جنگی میں کچھ سماز اور راست کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں سوشیل جی اس بات کا جواب دے پھر ہم شاکر کے پاس چلیں گے نیسید روپ سے جو سمشہ شامنا آئی ہے اس کا کانونی روپ سے حل نکالنا ضروری ہے جسے بچوں کا وضعی بھی خراب نہیں ہو اور جو regularization جو کوچنگ 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 چل رہے ہیں ان کا regularization ہونا چاہیے نیمانو سار ان کو سنکھیا نردھائرد کی جانی چاہیے ان کی اور جو اسکولوں میں پڑھنے کا جو ٹائم ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور کوچنگ کا ٹائم الگ ہونا چاہیے جسے اسکول کی شکشیاں بھی بچوں کی خراب نہیں ہو اور یہ شاکر بنے ہمارے ساتھ فون لائن پر شاکر میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک خبر آپ نے بھیجی جس کے مطابق کوٹا شہر کے 600 اسکول ایسے ہیں جہاں فرجی admissions کی بات صاف طور پر سامنے آتی ہے ایک بڑا معاملہ سامنے آجاتا ہے بڑا گھوٹالا سا لگتا ہے یہ نظر آتا ہے کیا تصویر ہے اس میں سچ آخر کہاں کس طے تک ہے بلکل یہ جس طرح سے معاملہ پورا کا پورا اجاغر ہوا ہے یہ پوری طرح سے ستھے جو ہیں یہ پوری یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ شکشا کے جو شکشا ویباگ کے جو آخرے ہیں وہ بتا رہے ہیں صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ کوٹا میں جتنے بھی سکول چل رہے ہیں پرائیویٹ ہائی سیکنڈری اور سیکنڈری ان تمام اسکولوں میں جو 11 کلاس میں جو داخل ہو رہے ہیں وہ پوری طرح سے پردی ہو رہے ہیں یعنی یوں کہیں کہ دمی ایڈویشن ہو رہے ہیں وہ بچہ وہاں پر صرف داخلہ لیتا ہے وہ پورے سال پر وہاں پر پڑھائی کرنے کے لیے نہیں جاتا صرف پریکٹیکل دینے کے لیے جاتا ہے اور اس کی اٹینڈنس وہاں پر روج ہر روج لگتی ہے اور اس کو مابشید جو ہے پاس کی وہ بھی اپلپ دو جاتی ہے تو یہ ایک طرح کا ویوسہ ہے بن گیا ہے اور آج پاس کے جلوں کی بھی ہم بات کریں تو آج پاس کے جلوں میں بھی اس طرح کے سکول ہے جہاں پر کوچنگ جس کوچنگ میں ایڈویشن لیتے ہیں اس کے بات پھر وہ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں اس لیے کہ ان کا ایک سال برباد نہ ہو اور وہ 11 بھی پاس کر لیں اور ادھر کوچنگ کی پڑھائی بھی ان کی چلتی رہے شاکر ایک بات اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا جب شکشہ ویبھاغ اس تحت تک جانتا ہے کہ سچا ہی کیا ہے کاریوائی کیوں نہیں کرتا ایکشن کیوں نہیں لے رہا جی بلکل جس طرح سے کیونکہ شکشہ ویبھاغ کہیں اگر ہم بات کریں تو کوتہ ویبھاغ کوچنگ سنستانوں کے سامنے بونہ ثابت ہو رہا ہے کوچنگ سنستان کے اتنے بڑے اتنے لمبے چھوڑے ہاتھ ہو گئے ہیں کہ وہ چیچہ ویبھاغ کے کچھ معنی نہیں سمجھ رہے ہیں یا یوں کہیں کہ کہ وہ چیچہ ویبھاغ کو کچھ سمجھتے نہیں ہے نیم قائدے چیچہ ویبھاغ کے جو نیم قائدے ہیں ان کو وہ کوچنگ سنستانوں میں کہیں بھی لاغو نہیں ہوتے جس طرح سے چیچر شاکر ایک آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا کہیں کسی طرح کا راجنیتی کا سنڈکشنل اس میں نظر آتا ہے زمینوں کو لے کر بھی سامنے جو خبر ہے آپ کی اس کے مطابق سستی دروں پر ان کوچنگ سنستانوں کو زمین بھی دی جاتی ہے اسی طرح سے کیونکہ کوٹا کوٹا ایک بار جب جہاں پر دیوک بند ہوئے تھے اس کے بعد پھر کوٹا تھوڑا سا پچھٹا گیا تھا لیکن کوچنگ اندرسٹی جیسے ہی آئی اس کے بعد اس میں بھوم آ گیا شہر میں بھوم آ گیا بھلا ویوسائی کرنا ہو گیا اور کوچنگ کی وجہ سے یہاں پر کئی سارے سایت دن پج ہوتے جو بیدہ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں جو بھی راج نیتہ ہوتا ہے جس کی بھی سرکار ہوتی ہے اس کا نیتہ ان کوچنگ سنستانوں کو پوری مدد کرتا ہے اور کوٹا کی ایکونومی اس پر آدریت ہو گئی ہے تو اس بات کا فائدہ کوچنگ سنستان اٹھا رہے ہیں کہ ہم کوٹا کی ایکونومی کو چلا رہے ہیں تو اس پر وہ نیم قائدوں کی پوری طرح سے درجیاں اڑا رہے ہیں شکریہ شاکر آپ کا جڑنے کے لیے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک شکشہ ادھکاری اس بات کو تو مان لیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ گھپلے بازی یہ گھوٹالہ ہے لیکن اس پر کاروائی کی بات کیوں نہیں کیا ان کے دائرے میں نہیں ہے ایک اپنی دیشک کیا آپ نے اس طرح پر اس بارے میں ایکشن نہیں لے سکتا نہیں ایکشن لے سکتا اگر کسی پرکار کی کوئی سکایت ہوتی ہے اور سکایت کی جاتی ہے تو اس پر ایکشن لیا جاتا ہے اور جانچ بھی ہوتی ہے لیکن آپ جیسا کی ابھی ساکر علی جی بتا رہے تھے نصیت روپ سے کہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم بن گیا ہے یہ جو گورک دندہ ہے وہ بلکل اس میں کئی طرح کی چیزیں ہیں سامل میں ان کو یہاں اوزاگر نہیں کرنا چاہوں لیکن اب سمیہ آ گیا ہے کہ جہاں ہم مورال ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں دیش کے اندر تو یہ بڑا بحث کا مددہ آ گیا آج پورے دیش کے سامنے یہ کیول کوٹا کا بلکہ پورے دیش کے اندر بہت بڑا مددہ ہے اور نوجوانوں کے اس کے ساتھ یہ پرشنے بھی ہے جیسا کہ بتا رہے تھے کہ ان کو اب پرارم سے جھوٹ بولنا سکا دیا جاتا ہے ان کے نہ کوئی پرکٹیکل پرکشیں ہوتی ہیں ان کے پرکٹیکل کلاسز لگتی ہیں اس کے بعد بھی ان کو نمبر مل جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آج ایک سسٹم پر پرشنوات اکچھنے لگ گیا ہے تو آج اس میں سوچنے کی آوشکتہ ہے کہ آج دیش کے سامنے دیش کے سارے لوگ سکھ شاہد پورا سسٹم اس بات پر بھیچار کریں اور میں تو یہاں تک کہنا چاہوں گا کہ جب میڈیکل اور انجیرنگ کے لیے کہیں کوئی اس پرکار کی آوشکتہ نہیں ہے تو آج کومن سلیب پورے دیش کے اندر ہونا چاہیے اور انجیرنگ اور جو آپ کے میڈیکل کی پڑھائی ہے وہ بورڈ کے ماجم سے جو آپ کے انک آتے ہیں اس کے آدھار پر کہیں نہ کہیں پرانے سسٹم پر ہم کو جا کر کے بسواس کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں اس پر سوچنے کی آج آوشکتہ ہے اور اس پر سوچ کیا جانا چاہیے ادھروائز اس پر کنٹرول کیا جانا بڑا مشکل ہے کیونکہ پورے سسٹم کو انہوں نے کیپچر کر لیا ہے بلکل یہ سسٹم کو کیپچر کس نے کیا وہ اس پر بات کریں ہمارے ساتھ جوتپور سے کالر جڑے ہیں ورینج جی بتائے ورینج جی کیا سوال ہے آپ کا ہاں جی سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ورطمان میں کہیں شکشاہی چہتر میں مافیا آگیا ہے تو یہ کہا ہے کہ جیسے آپ شکشاہی چہتر میں آپ بتائے رہے ہیں اس کے بعد جب یوہ نوکری کے لیے جاتا ہے تو وہاں بھی اتنے گروہ ہو گئے ہیں کہ مطلب پیسہ دیتے ہیں کہ بلیو ٹوٹ کے ماتم سے یہ نکل کرواتے ہیں کہیں نہ کہیں وہی سوال ہے کہ بنیادی طور پر اگر جالسہ جی اگر سکھا دی جائے تو پھر آگے بچہ جا کر کیا کرے گا ویمالا گروال جی ایک بڑا سوال ہے آپ کو نہیں لگتا کہ شکشاہ بورڈ کی ذمہ داری یہاں بن جاتی ہے اگر فرجی نمبر دے کر کوئی پاس ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس اسکول پر تتکال ایکشن لیا جانا چاہیے دیکھئے بورڈ کے دوارہ کاروائی لیے کیے جانے کا تو سیدھا سیدھا ہے کہ ان کے دوارہ جو نیرکشک پرکشک ہیں وہ ٹھیک ڈنج سے اپنا کام کریں اور اس سب پر نیانترن بھی کیا جا سکتا ہے کرنا کوئی کٹھن نہیں ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے چرچہ کی تھی ایک بار پرہتن کیا گیا تھا تو کوچنگ سنسان والے تل ملا گئے تھے انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ یہ کتنے دن چیر میں رہنے والے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا تو جو بھی جانے والا وہ اس آدھار پر ویچار کریں کہ میں جب تک ہوں تب تک اس سسٹم کو ٹھیک کروں گا اس سب کے کارن جو بہت بڑا انتر آ رہا ہے جو واسطوک سنسطھائیں ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے کوٹا میں چرچہ کرنے کے بعد سنسطھائیں اور واسطوک بچے جو پڑھتے ہیں محنت کرتے ہیں تعلیم آسل کرنے کے لیے بہت ادھک اہیت ہو رہا ہے ان کا ان کو پرویش نہیں ملتے کیونکہ وہ خرجی اٹیننس دینے کیلئے تیار نہیں ہے اس میں سرکاری ویدھیالے بہت بڑی ماترہ میں پرہبیت ہیں بڑے بڑے اچھے اچھے ویدھیالے تھے کوٹا کے آج وہ سب خالی پڑے ہوئے ہیں لیکن نیجی ویدھیالےوں میں بالک اس لئے جا رہا ہے کہ اس کو اٹیننس کا بھے نہیں ہے اور بھی میں ادھی آپ کو دھیان ہو تو آوگت کرنا چاہوں گا کہ ان سنسطانوں میں پڑھنے والے جو ویدھیارتی ہیں ان کے بارے میں پرشنے کیا گیا ایک بار ہم لوگوں دوارہ ہی کہ جتنے بدیارتھیوں کو آپ نے باروی میں پرویش دیا ہوا ہے ان کے لئے کتنی لیپس آپ کے پاس ہیں جب پروکشالہ ہی نہیں ہے تو پروکہ کراتے ہیں ان کی پریقشہ کیسے ہوگی اور بھی مجھے دار بات ہے وہ جو پریقشہ ایک دو بار ہم نے بھیجے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک پریکٹیکل ریکورڈ ایک بار بن گیا بعد میں اس کا کا کور بدلتا ہے پریکٹیکل ریکورڈ وہی رہتا ہے میں نے اس میں پریقشہ نے جو پریقشہ تھے ان کو ایک نردیش دیا تھا کہ آپ اس پریکٹیکل ریکورڈ پر ہستاکشر کر کے آئیے اور آج کی جس تاریخ میں آپ پریقشہ لے رہے ہو ہو وہ انکیت کر دینا اس کے کانوں بہت ناراج ہوئے کیونکہ اگلے بار پھر نئے سیرے سے پریکٹیکل ریکورڈ تیار کرنے پڑیں گے تو بہت گہرائی تک گیا ہے اور اس سب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بہت سکشم اور سکتشالی ہیں اس سکشہ کو انہوں نے بیو سائی بنا دیا اسی لئے انڈسٹری شبد پروک کر رہے ہیں یہ انڈسٹری نہیں تھا باگی دوسری بات اب آپ سب کے دھیان میں اور دلانا چاہوں گا جی جس اس طرح کے ویدیارتیوں کو وہاں پرویش دیا جاتا ہے جس پرکریہ کے مدیم سے دیا جاتا ہے وہ بالک یہ دی گھر رہ کر تیاری کریں تو ان میں لگ بگ ساٹھ سے ستر پشت ڈشید روپ سے پی ایم ٹی اور پی ٹی کی پرکشوں میں اترین ہوں گے لیکن ایک جو واتاوان بن گیا اس واتاوان میں ہر اوز بھاوک چاہتا ہے کہ میری سامرت ہو یا نہ ہو لیکن بچے ہم بعد میں مجھے اولانہ نہ دیں اس لئے کوٹا بھیز دینا چاہیے انہیں تھا کوئی بہت بڑا لاب ہوا جانے پر بہت ایک جو مائنس پوائنٹ نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں بھاوناوں کو اب بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے کہیں نہ کہیں سوفٹ کورنر ہے اس پر بھی اٹیک کیا جاتا ہے الور سے کولر رہے ہیں گویندگر سے جتین اروڑا جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا کوچنگ کھلتی ہے اگر یہ کوچنگ کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ اگر اس کو ایسیو نہیں کرتی ہے کوچنگ کے لیے تو ایک بہت بڑا فنڈ اس گورنمنٹ کو وہاں کے عدکاری کو دیا جاتا ہے سر اگر یہ اگر وہاں پہ اگر اس ٹائم کانگریس اگر ہوتی تو بتائیے وہ کیا قدم اٹھاتی آگے سوشیل سب سے بڑی بات ہے کہ ہر طرف سے ایک بات سامنے آنے لگی کہ آج کل ایک بڑا طاقتور بن گیا ہے کوچنگ سنسطان چاہے کوئی سے بھی ہو یہ طاقت کہاں سے آئی کون طاقت ہے ان کی آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں راجنیتک سندکشن ہے دیکھئے کوٹا کی جو آرثی استثیتی ہے جو انڈسٹری بند ہونے کے بعد میں وہاں کے انجینئرز نے یہ سنسطان کھول کر کے اور وہاں یہ سنسطان کانون کھڑا کیا ہے جہاں تک کانون کی بات ہے اس نے سنگیان اس میں لیا ہے اور سمجھ دیواغ کو نوٹس دیا ہے ریپورٹ بھی آئے گی اور میں مانتا ہوں کہ آنے والے سمیح میں نشید روپ سے یہ اس کا نیامیتی کرن ریگولائزیشن اور کانونی روپ سے جو سکتا ہوگا مانتا ہوں کہ اچھ نیائے لے جو نرنے لے گا وہ کاروائی ہوگی 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 ہے جو لوٹ پانٹ پیسے کی چل رہی ہے گھورک بھندہ چل رہا ہے نشید روپ سے بند ہوگا امین پتھان صاحب میں آپ کے پاس جی مجھے کی اچھ نیائے لے جو نرنے لے گا وہ کاروائی ہوگی 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 لیکن پھر سب نرنے نیائے لے کو لینا ہے تو سرکار میں بیٹھے رہنے والے لوگ کیا کریں گے بلکل میں امین پتھان صاحب کے پاس یہی آ رہا تھا امین پتھان صاحب ایک بڑا سوال یہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اب جب آپ کے پردان منتری کھلے طور پر کہتا ہے کہ برشتہ چار کے خلاف ہم لوگ کاروائی کریں گے اور ایک بنیاد جو شکشہ جس کی تعلیم کی جو شروعات ہوتی ہے اگر وہاں سے برشتہ برشتہ چار کی کوئی پارٹ پڑھ کے آتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گمبیر معاملہ ہے آپ کی سرکار کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں اور کہیں نہ کہیں ایکشن لینا چاہیے اگر معاملہ آتا ہے کوٹ میں کب پتہ نہیں کب چلے گا سسٹم تو آپ کے ہاتھ میں ہے دیکھئے یہ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سر نے بھی صحیح کہا ہے اگر کہیں برشتہ چار ہو رہا ہے کہیں فرجی وڑا ہو رہا ہے تو اس پر کاروائی ہونا چاہیے کون کون کرے گا مجھے یہ بتائیے میں آنتا ہوں کہ بی جے پی کی پرتینیدی کی طور پر آمین پتھان آج کوٹ میں بڑا نام ہے کیا وہ نہیں بتا سکتے آ کر سرکار کو کیا چل رہا ہے کوٹ میں دیکھئے کوٹا جو ہے ایک طریقے سے ابھی شکشانگری ہے کوٹا کہ ایک پہچان بن گئی وہاں پہ ادھیوک بند ہو گئے تھے وہاں ادھیوک بند ہونے کے بعد جب پچیس ہزار لوگ بیروزگار ہوتے تو وہاں شہر کے لوگوں کے اندر ترہی ترہی مچ گئی تھی لوگ پریشان تھے وہاں کے انجینئر جب جے کے بند ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے انسٹیٹوٹ چھوٹے دس اور بیس بچوں سے انسٹیٹوٹ شروع کیے کوٹا کے بچے دیش کے اندر میریٹ پہ آئے تو جو ادھر جو ڈسٹرک تھی ادھر جو اسٹیٹ تھے وہاں کے پیرنٹس کا دھیان کوٹا کے اوپر گیا کہ کیوں کوٹا کے بچے پی ایم تی اور آئی ایٹ سلیکٹ ہو رہے اس لیے دیرے دیرے وہ چلنے لگا اور آج کو نہیں لگتا لیکن دس وی اور باروی کی میریٹ سے کوٹا کا نام غیب ہو گیا نہیں نہیں کوٹا کے پھر بھی آتے بچے تو یہ دیرے دیرے وہاں کے لوگوں کی بھی ضرورت بھی بچھلے کچھ سالوں کا ریکوڈ دیکھیں آپ کا ہے کوٹا سے لگاتار جس شریف جوتی اسکول کا آپ نام لے رہے تھے تو رائیستان بورڈ کے اندر لاشتیر لگاتار میں تین چار سال تک اس اسکول کے بچوں نے رائیستان میں ٹوپ ٹین کے اندر وہاں کے بچے آئے میرا اگر بھرشتہ چار ہو رہا ہے کہیں پہ پیکٹیکل کے اندر غلط مارکس دیا جاتے ہیں بچے بگر پیکٹیکل دیا ان کو مارکس دیا جاتے ہیں غلط کہیں پہ ہو رہا تو اس پر کاریوائی ہونا چاہیے سرکار بھی اگر کسی رٹی ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی ایک ٹی تو اس میریٹ کی بھی جہاچ ہونی چاہیے جس اسکول میں ایک سیکشن میں پانچسو بچے پڑھتے ہیں جس اسکول پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں اگر وہاں سے ہر سال میریٹ آتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آج کا وشے نہیں یہ جو میں آپ کو بتا دوں کہ باہر کے جو بچے آتے ہیں راجستان کے باہر کے جو بچے آتے ہیں جو ایڈمیشن لیتے وہ راجستان بورڈ میں لینا نہیں چاہتے ہیں وہ سی بی ایس بھی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اور سی بی ایس بی کی جو سیٹیں ہوتی ہوتی سی بی ایسی کئی ایسا نہیں دیتا کہ ایک ہی اسکول کو پانچ ہیار سیٹیں دے گا یہ پوسیبل ہی نہیں ہے جیپور میں بھی کسی اسکول کو پانچ ہیار سیٹیں ایلوٹ نہیں ہوگی سر بیٹے یہاں پہ نہ کوٹا نہیں ہوگی مشکل تھے میرے کو جہاں میری نولیج میں مجھے پتا ہے شاید میں غلط ہوں پانچسو ساسکو سیٹوں سے زیادہ ایک اسکول کو ایلوٹ نہیں ہوتی پانچسو سیٹوں میں اگر اسی بھیج دی ڈمی ہوئے تو کیا کریں گے آپ نہیں ڈمی ہے تو بچے ٹوشن کے طور پر اسکول جوئنڈ کر رہے تو ٹھیک ہے لیکن ان کو اس طریقے سے تالمیل بیٹھانا چاہیے کہ اسکول بھی جائے اور باقی کے ٹائم پر ہوتا تو کافی کچھ چاہیے لیکن ہو نہیں رہا دراصل یہ ہی ایک بڑا سوال ہے یہ بات اٹھی ہے تو ضرور کہ کہنے کو اس کا حل نکلے گا اس نیالے جو ہے اس کے اوپر سنگیان لینے والا جیسے بھی سر بھی بتا رہے تھے تو جب جانتے ہیں نوٹس دیئے گئے نوٹس کے بعد جواب لیے جائیں گے کھوٹا سے درشک ہے راہول چوہان جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا راہول جی آپ بنے ہیں فون لائن پر لگتا ہے راہول جی سے سمپر کمارہ کٹ گیا بریک کا وقت ہے بریک کے بعد جب لوٹیں گے چرچہ کو جاری رکھیں گے کیا کوچنگ سنسطانوں پر لگام کسی جانی چاہیے یہ ایک بڑا سوال ہے کیا کوچنگ سنسطانوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے یہ ایک بڑا سوال ہے اور بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کوچنگ سنسطان یہ تیہ کریں گے کہ کون بچہ کس اسکول میں ایڈمیشن لے کر کتنے نمبر حاصل کر سکے گا بگ فائٹ میں چرچہ جاری ہے وقت ایک بریک اپ بنے رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی